جماعتوں کے سبراہان ہے یہ ان کے ریپریزنٹیو کی میٹنگ تھی اور یہ ہماری دوسری میٹنگ تھی پہلی میٹنگ مسلم ڈیگ نے ہوسٹ کی آج ہم نے ہوسٹ کی اور اس میٹنگ میں بنیادی طور پہ ہمارا ایجنڈا ون پوائنٹ تھا کہ ہم نے تیرہ کے جلسہ تیرہ دسمبر کو ہونے والے جلسہ میں اس کی تیاریاں کیا ہیں حکومت کا روئیہ کیا ہیں تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے بھرپور طریقے سے اپنی تیاریوں کے بارے میں بریف کیا اور ہمیں بڑی ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ساری جماعتیں جس طرح تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں لاہور ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں تک ہم ہیں ہم تو جلسہ کریں گے لیکن حیرانکی حکومت سے ہے کہ وزیر آزم فرماتے ہیں کہ جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے ڈپٹی کمیشٹر کہتا ہے اجازت نہیں دو لیکن وزیر آزم پاکستان دھمکی دیتا ہے کس کو کرسی والوں کو ٹینٹ سرس والوں کو کرسیاں دی تو پرچہ دے دوں گا وزیر آزم دھمکی دیتا ہے لاؤڈ سپیکر والے کو لاؤڈ سپیکر دیا تو اندر بند کر دوں گا وزیر آزم وہاں خانچہ فروشوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر کسی نے وہاں کھانے کا کوئی سامان بیچا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا یعنی اب ان کا لیول یہ ہے اور ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ وہ طاقت استعمال کر کے دیکھ چکے ملتان میں جلسہ پی ڈی ایم نے کیا اب اس تجربے کے بعد وہ تجربہ نہیں تو اب وہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے ان چیزوں سے جلسے نہیں رکا کرتے مارشاللہ اس سے زیادہ خوفناک قسم کے حربے استعمال کرتے تھے لیکن جلسے نہیں رکتے تھے تحریکیں نہیں رکتے تھیں اور عمران خان صاحب کے خلاف اس حکومت کے خلاف ان کی اپنی ناکامیوں ان کے اپنے فیلئر ان کے اپنے جو علانات تھے اس سے یوٹنز کی بدولت پاکستان کے عوام ان سے تنگ ہیں اور یہ یقین رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جتنے دن اور چلتی ہے پاکستان اور مزید گمبیر مسائل میں علجتا جا رہا ہے لہذا اس حکومت کا جانا ضروری ہے اور یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے یہ ایک الیکشن کے نتیجے میں ضرور آئی وہ الیکشن جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں لیکن فاشزم بھی الیکشن کے ذریعے آتا ہے یہ فاشسٹ ہے ان کا ہر رویہ فاشسٹ ہے فاشزم میں کیا ہے کہ آپ کام نہیں پڑا پہ گھنڈا پہ بلیو کرتے ہیں فاشزم میں کیا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو اپنا مخالف نہیں کھالی اپنے دشمن اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہیں آپ عمومی اخلاق کو برباد کرتے ہیں آپ نئی جو گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھائی سال سے پاکستان کے اندر سعیست کے اندر تلکیاں ہلکیاں تھوڑا بہت ضرور تھی انہوں نے آ کے شروع کیا ہے یہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں تھا پر یہ کسی ملک کے اندر جمہوری روئیوں کو آگے لے جانے والا روئیہ نہیں ہے اس لیے ہم آج ہم نے ریویو کیا ہے ہماری کمیٹیاں بنی ہیں اب وہ پی ڈی ایم کے لیول پہ پہلے ساری جماعتوں کی اپنے اپنی کمیٹیاں تھیں مستمریک بڑی بھرپور طریقے سے مبلیزیشن کر رہی ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے جے یو آئی کر رہی ہے ہماری باقی ساری جماعتیں جتنے ہی سارے ہماری قیادت بیٹھی ہے ساری جماعتیں اپنی تیاریوں میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومتیں اتکنڈے ہوئے ان اتکنڈوں کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے اب بھی کریں گے یہ تیرا تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا حکومت جو مرضی کرے اور کال انشاءاللہ قیادت کے لیول پہ بھی میٹنگ ہے اس میں اگلہ لاعمل بھی مزید ہوگا میں گزارش کروں گا رانہ سناؤلہ صاحب سے کہ وہ آپ سے مقاتب ہوں اور آپ کو آج کی میٹنگ کے بارے میں اور مسلم جی کے جو تیاری ہیں اس کے بارے میں جو برید کرنا چاہیے جی قائرہ صاحب نے کافی تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کل جو ہماری پنڈال کمیٹی ہے جلسہ کمیٹی جو کہ باقی کمیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک کافی اہلیت کی حامل ہوتی ہے تو اس میں آج تمام پارٹیز نے جو ہے وہ اپنے ریپریزنٹیو جو ہیں وہ نامدر کر دیئے ہیں اور کل پنڈال کمیٹی کی انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی پنڈال کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور وہ موقع پہ جا کے کل ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ پنڈال کو تیار کرنا ہے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے پاکستان کے شہریوں نے سیاسی کارکنوں نے جو ہے وہاں پہ موجود ہونا ہے تو اس کے لیے تمام انتظامات کی ضرورت ہے لاکھوں کی تعداد میں جمع سیاسی کارکنوں اور شہریوں کو بغیر ایک اچھے ساؤنڈ سسٹم کے مخاطب نہیں ہوا جا سکتا بغیر لائٹنگ کے جو ہے وہ انتظامات وہاں بہتر نہیں ہو سکتے اب یہ وزیراعظم کا حال دیکھیں کہ یہ کام تو تھا کہ یہ ڈیپٹی کمیشنر یہ بات کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور یہ یہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہوں ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پہ جنہیں لگنے دیں گے وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ سٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے میننگ دیربائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی اس کے باوجود ملتان کے گنجور شہریوں نے وہاں پہ جلسہ انہیں کر کے دکھایا جب حکومت اس قسم کے ہتکنڈے اپناتی ہے تو پھر یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ کروڈ کی تعداد کیا تھی گیدرنگ کی تعداد کیا تھی پھر میٹر یہ کرتا ہے کہ جلسہ ہوا یا نہیں تو جلسہ پھر ملتان میں ہوا اور حکومت کو اور اس کے ترجمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کوئی شرم محسوس کرتے لیکن یہ بنیادی طور پر بڑے بے شرم لوگ ہیں فاسسٹ ہیں تو اس لیے انہوں نے اب یہ راستہ اپنایا ہے کہ وہ سامنے آکے ریاستی طاقت جو کہ وہاں پہ ناکام ہوئی اسے استعمال نہیں کریں گے لیکن اس کو انڈریکٹلی جو ہے وہ استعمال کریں گے پی ڈی ایم کی جو جلسہ کمیٹی ہے وہ کل جائزہ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ ہو گیارہ دسمبر کو انشاءاللہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سبائی قیادت ساتھ ہوگی اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جلسہ کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا کیوں اس میں کم از کم جو ہے وہ ایک دو دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے اور یہاں موجود ہو کر اس موجودہ نہ اہل اور نہ لیگ دولے کے خلاف اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ شو کریں گے ظاہر کریں گے اور اس بات کا یادہ کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ کھیل جو ستر سال سے رچایا جا رہا ہے کہ مرضی کے الیکشن مرضی کے نتائج اور پھر اس قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تابداری کروائی جاتی ہے یہ اب مزید نہیں چلے گا اب یہاں پہ ووڈ کو عزت دینی پڑے گی عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ایسا ہوگا تب بھی جو ہے وہ ملک آگے بڑے گا اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا یہ ایک نیشنل کاز ہے اس کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن کے قائدین سبائی قائدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بالکل میدان میں یہ ساری سیاسی جماعتیں آئی ہیں تیرہ دسمبر کو مرکزی قائدین بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا اور اگر انہوں نے اس کے پر امن نقاد میں کوئی رکھنا ڈالا جس طرح سے وزیراعظم یہ بات خود کہہ رہا تھا تو اس کے نتائج جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے اس کے نتیجے میں یقین ان پھر کوئی تصادن کی صورتحال پیدا ہوگی جس میں پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایسے کسی نقصان کی ذمہ داری پراہ راز جو ہے عمران خان نیازی کے اوپر جاوکو کی اس لیے ہمارا آج بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور یہ عظم بھی ہے کہ تیرہ دسمبر کو عوام کو پر امن طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کا جو ہے وہ بوقع دیا جائے بسورت دیگر جو ہے وہ تمام ذمہ داری جہار و حکومت پر محمد صفی اللہ علیہ وسلم جمعیت علماء اسلام پنجاب میں گزارشات فرما دی ہیں کہرہ صاحب نے بھی اور آنہ صاحب نے بھی اس سلسلے میں میری گزارش یہی ہے کہ ہمارا موقع پہلے دن سے اس حکومت کے متعلق یہی رہا ہے کہ یہ حکومت ایک ناجائز طریقے سے قوم اور ملک پر مسلط کی گئی ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے لہذا اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ان موجودہ ناجائز حکمرانوں کو گھر جانا چاہیے اسی موقع کو لے کر آج ہم اس تحریکی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیرہ دسمبر کے جلسے تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی قوم تیرہ دسمبر کو بتا دے گی کہ یہ حکمران اب نہیں رہ سکتے اور پوری قوم ان حکمرانوں کو مسترد کر چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں ملتان جلسے کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی ہیں لیکن وہ جلسہ ہو کر رہا ہے اور اب تیرہ دسمبر کے حوالے سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ ہو کر رہے گا اور یہ جلسہ منارے پاکستان پر ہی ہوگا اس میں کوئی دوسری بات کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جس طرح سے خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ خان صاحب آپ وزارت عظمہ کے بجائے بہتر ہوگا کہ آپ ایسے چو کی وردی پہن لیں اور تھانہ میں آ جائیں یہ دھمکیاں اس منصف کے لائق نہیں ہیں بہت شکریہ یہ ایک بات میں واضح کرنی چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی جلسے کا مقام تبدیل نہیں ہوگا وہ منارے پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام لوگ جو ہے اسی جگہ پہ پہنچیں گے اور اس میں جو ہے یہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ جلسہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہوتا ہے یا پھر کسی اور طرح ہوتا ہے جلسہ وہی پہ ہوگا اور منارے پاکستانی جو ہے وہ ہر جو شریک ہونے والا شہری ہے وہاں پہ پہنچے گا ایک بجے کا جو ہے وہ ٹائم ہم نے دیا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈے لائٹ میں جو ہے یہ جلسہ جو ہے کیونکہ موسم سردی کا بھی ہے لوگوں نے باہر سے آنا ہے واپس بھی جانا ہے تو ہم اس کو ڈے لائٹ میں کنکرور کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ شریک ہونے والے احباب جو ہیں وہ ایک بجے تشریف تک تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکتے ہیں رانا صاحب یہ کہیے گا کہ آبیسٹی آپ جو مرکزی کی عادت ہے ان میٹنز میں بھی بیٹھتے رہے ہیں کتنا آپ سمجھتے ہیں فروٹ فل ہے یہ کہنا کہ آپ لوگ استیفے دے دیں گے کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے آپ استیفے دیں ہم کل زمنی الیکشن کروا کے وہاں پر نئے بندے لیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ استیفے جب ہوں گے تو اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ پھر زمنی الیکشن ہوں گے پھر استیفے دے کے ہم نے گھروں میں جا کے نہیں بیٹھ جانا یا اس مقشد کے لیے ہم نے استیفے نہیں دینے کہ آپ جناب وہاں پہ بیٹھیں اور ملک کا بیڑا غرق جس طرح سے ڈھائی سال سے کرتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو اور اس قوم کو ڈبو دیں اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فروٹ فل دیکھیں یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور قیادت کے پیشے نظر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ تعالی جب قیادت فیصلہ کرے گی استیفے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ فروف پر جو رابطہ ہوا ہے محمد نواجدی کے ساتھ تین رابطے کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان ہوئے اور اس بات پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ استیفے دیں گے کیا تیفے دینے کا جو مطلب ہے اس کو ہم یہی دیکھیں کہ آئینی قرآن پیدا ہو پھر کچھ تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کے حامی رہے ہیں ڈے وان سے ہم جمہوریت کے حامی تھے ہیں اور رہیں گے ہم جمہوریت بحال کراتے رہے ہیں ہم جمہوریت کو مستاقم کرنے نکلے ہیں ہم اس ملک سے فاشزم کا خاتمہ کر کے یہاں ایک فال جمہوریت جو لوگوں کے لیے بہتری کا باعث پر پیدا کرے وہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مطالبے کیا ہے ہمارے مطالبے بڑے سمپل ہیں اس ملک آئین کے تحت چلایا جائے ادارہ جاتی مداخلت سیاست کے اندر ختم کی جائے اور الیکشن کے بھونے والے نکات میں مداخلت نہ کرے جس کا جو منڈٹ ہے اس کو دیا جائے یہ سمپل مطالبے ہیں اور ان مطالبات سے پیچھے ہٹنا ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک جو کمپرمائز ہوتے رہے اس کا نقصان یہ ہوا رہی بات استیفے کی ہم ہر وہ عمل اٹھائیں گے ہر وہ عمل کریں گے جو ہم نے چھبیس پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جب جب کوئی وقت آئے گا قیادت بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کرتی جائے گی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلسے ہوں گے تو جلسے ہو رہے ہیں اگلا فیصلہ کل وہ دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد پھر میٹنگ ہوگی جب وہ فیصلہ کریں گے اور وہ اپروپریئٹ سمجھیں گے کہ اب ہمیں استیفے دینے کا وقت ہے تو ہم استیفے دیں گے اور یاد رکھئے حکومتی اتحاد میں اور اپوزیشن کے اندر اسمبلیوں کے اندر بیلنس بڑا تھوڑا سا ہے سو آدھی اگر اسمبلی مستعفی ہوتی ہے تو یہ بائی الیکشن کی صرف بڑھ کے ہیں جس طرح پہلے بھی بڑھ کے مارتے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن یہ فیصلہ کرے گی ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ حکومتی جو ترجمان ہیں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے بھی اٹھا لیا ہے کہ جی استیفے کب دو گے استیفے کب دو گے بھائی آپ کا کام خبر دینا ہے استیفوں کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے یہ انہوں نے آپ کو سوال دے دیے ہیں انشاءاللہ یاد رکھئے سیاست کا فیصلہ بلکل بروقت ہوتا ہے اور بروقت جیسے کہ مسلک نون پر بھی ہو رہے ہیں اس سوالے سے کل کیا تیرہ دسمبر کے حوالے سے اگر پولیس کو استعمال کرتی ہے آپ کا لاعمل کیا ہو سر جی ہم تو پولیس سے آگے اداروں کو ڈیل کرتے رہے ہیں یہ کیا یہ ہم تو مارشلاؤں کے مقابلے میں گولیاں جواب یہ ہے کہ جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا جلسہ صاحب نے بات کہ آپ کی قیادت بار بار اور مولانا فضل رحمان بھی کہتے ہیں نہ صرف عمران خان بلکہ ان کو لانے والوں کو بھی گھر جانا پڑے گا مریم نواز نے بھی کل کنونشن میں کی ایک آر تو اس میں لانے والے کون ہے کیا اسپری قیادت کے بھی استیفے یار ساری قوم کو سمجھ جاگے ابھی تک آپ کو رانہ صاحب ایک خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے استیفے لانگ ماچ سے پہلے دے دیئے تو پھر وہ ایڈانہ صاحب والی بات کہ پھر آپ کو ایک سٹا ایفرٹ کرنی پڑے گی کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ لانگ ماچ کے بعد استیفوں کا محیطہ ہوگا تھے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا آپ غلط فورم سے ایڈرس کر لیں یہ فیصلہ ہماری قیادت کریں گے میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے ساری جماعتوں کا کہ ہم جو مراحل تیہ کیے تھے ایپی سی میں اور جس پہ جس میں پی ڈی ایم بنی تھی ہم اس کی ساری جماعتیں پابند ہیں اس میں استیفوں کا آپشن ہے ہم استیفے کب دیں گے یہ تو ہم جانتے ہیں اور جب دیں گے تب اگلے یہی تو دیکھیں نا اگر ساری رات باتیں آپ کے سامنے بھی آیا ہو جائیں اس مرتبہ جو ہے نا یہ یعنی لڑائی جو ہے نا یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے کام تو پڑھانا چل رہا ہے لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ آر یا پار ہوگا اور ہونا ویسے آر ہی ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یعنی سیاسی کارگوہ مسحال کے طور اس جلسے کے انتظامات کے لیے اور قائدین کی حفاظت کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم پانچ سو کارکن ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس سارے انتظام کو سمالے سیکورٹی کو بھی سمالے ٹریفک کو بھی سمالے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اگر ہم کوئی کوئی ان کا ان کو کارڈ پہنا دیں ان کو ٹوپی پہنا دیں ان کو کوئی لباس پہنا دیں تو اسے وہ مسلح جتہ بن جائے گا یہ بالکل گورنمنٹ کی جو ہے یہ غلط اور مخلوہت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے مولانا صاحب یہ جو آئی اور جو ہے ان کی انسار الاسلام اس کا جواب دیں گے لیکن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتن کتن جو ہے یہ ہماری جدوجہد پور امن ہے اور بے ضرر ہے آپ دیکھیں کہ مقام تیہ ہوا وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹے ہوئے تقاریر ہوئیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے کوئی آپ مجھے بتائیں کہ جتنے مقامات پہ اس سے پہلے چھے جلسے ہوئے ہیں کوئی ایک پتہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہو یہ خرابی اس وقت ہوگی جب یہ جو ہے آ کے بیٹ میں جو ہے یہ مداخلت کریں گے طاقت کا اصبال کریں گے اور تصادم کا محول پیدا کریں گے ملتان میں ملتان میں یہی کچھ ہونے جا رہا تھا لیکن بعد میں یہ پھر گیارہ مجھے پیچھے ہٹے ہیں ملتان گیارہ مجھے تک جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤ رکھا اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پور امن جلسہ ہوا ہاں میاں نواز شریف کا جو ہے وہ فیصلہ کن خطاب ہو گئے انشاءاللہ ایک منر طرح یہی غوائی سے متعلقہ سوال تھا وہ ذرا بتا دے ان کے لیے حفاظت کے لیے یا مضامت کے اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی درخواہت نہیں اجازت نہیں جلسے گی مل رہی ان کے پاس کیا ہوگا کہ اگر کوئی پولیس ان کو روکتی ہے پھر لاتھی ہوگی یا کیا کیا ان کو خیار دیا جائے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انصار الاسلام جو ہماری ایک جماعت کو جماعتی پروگراموں کے نظم و نفس کو سنبھالنے کی ایک ہماری زیلی اور انٹرنل ایک تنظیم ہے اس کو جس حوالے سے اچھالا جا رہا ہے اس کا معاملہ اور غلط انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے قطن ایسا نہیں ہے ایسی تنظیم تو انیس سو سنتالیس میں محتم قائد اعظم کے دور میں بھی نیشنل گارڈ کے نام سے تھی تو کیا اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ انصار الاسلام ہمارے دستور کے اندر درج ہے اور ہماری پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹر رہے تو بزارت داخلہ کون ہوتی ہے کہ ہمارے جماعت پر یا کسی زیلی تنظیم پر یا کہ ہمارے کسی شعبے پر پابندی لگا ہے ہم ہر اس قسم کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں ہمارے دنزی کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہماری جو تنظیم الانصار ہے انصار الاسلام ہے اس کا کام انتظام کو سنبھالنا ہوتا ہے ڈسپلن کو قائم رکھنا ہوتا ہے نظم الزد کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور امن و امان کو قائم رکھنا ہوتا ہے اپنے پرگرام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا ہوتا ہے اور آج تک ساری دنیا دیکھ چکی ہے صرف پاکستان یہ قوم نہیں پاکستانی میڈیا ہی نہیں ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ ہمارے تنظیم الانصار نے کتنے بڑے بڑے سولہ میلین مارچ ہو چکے ہیں اور اس میں اپنے بہترین کردار پیش دیا ہے امن و امان قائم رکھا ہے تو اس حوال سے تو حکومتوں کو ایوارڈ دینا چاہیے اس تنظیم کو بنسبت کے اس کے کہ وہ کردار کو شکی جا رہی ہے اگر کوئی ڈڈا مارے تو پھر جواب میں ڈڈا مارا جاتا ہے ایک منٹ تحریک انصاف کے گھروں پہ چھاپے جو ہے وہ صرف آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے چودہ سے لے کے سترہ تک جتنے جلسے کیے ہم نے ان کو مکمل سکوٹ ہی دی اور ہر جگہ پہ جس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹیڈیم میں کرنا ہے فلان جگہ پہ کرنا ہے ان کو اجازت دی انہوں نے ریلیز کی ہم نے ان کو اجازت دی یہ پھر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں تو اس واقعے میں کوئی وہاں پہ ان کا کوئی جگرہ ہو گیا تو وہاں کے ان کے کارکنوں کو کوئی پولیس نے یا وہاں پہ جو فورس تھی انہوں نے کوئی ڈنڈے مارے تو اس نے اعلان کر دیا عمران خان لیائی صاحب نے سے کہا کہ جی پورے ملک میں کل احتجاج ہوگا اور پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں اور یعنی سیول نافرمانی کا اس نے جو ہے وہ کال دی تھی ہم نے ٹوٹل کوئی بارہ سو تہتر جو ہے وہ ان کے لوگ گرفتار کیے تھے اس سیول نافرمانی کو اور اس جو ہے ان کے احتجاج کو یا اسلام آباد میں چڑھائی کو روکنے کے لیے تو اگلے دن پورے پنجاب میں کتی نہیں باؤ گی میری گزارش ہے کہ کل ہمارا کل ہماری ریلی تھی یہ کبھی نہیں ہوا پورا من ریلی تھی مشہل بردہ چھوٹ ساری جماعتیں اس میں علامتی ریلی تھی ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اس میں شامل خواتین کے اوپر بھی انہیں پرچے دے رہے ہیں یعنی کچھ شرم حد ہوتی ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسے جب ہم گجران والا میں جلسہ کر رہے تھے وہاں پہ روز شور کہ یہ کرونا آ گیا ہے کرونا کے ٹیسٹ کرو سمارٹ لاکڈاؤن کرو جس طرح گجران والے میں جلسہ ہو گیا کرونا غیب ہو گیا اس کے بعد کرونا کی کوئی خبر میں نے گجران والے کی یہ جو ہے وہ خبر نہیں چھوڑا اب ملتان میں میں تھا وہاں پہ انہوں نے پرچے بھی دیئے کہتے ہیں یہ کرونا آ گیا چھے لاکڈوں میں نے سمارٹ لاکڈاؤن کیا سارا کچھ کیا جلسہ ہو گیا کرونا ختم اور وہ جو سمارٹ لاکڈاؤن کے وہ بھی ختم کر دیا اسی دن یا ایک سوال کرو یا ایک سوال کرو یا روپی صاحب روپی صاحب جی فرمینٹ نے جاری کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیررسٹ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں تو وہ مختلف شہروں کے حوالے سے انہوں نے بقاعدہ یہ جاری کی ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جلسے کو سبوٹاج کرنے کے لیے جی میں جو ہے یہ تھریٹ الیٹس کی اصلیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ سے پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں تو بالکل کسی کو کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جلسہ پور امر ہوگا اور کوئی اس کو خطرے والی بات نہیں موجودہ حکومت جو اس ملک کو تھریٹ ہے ان سے الیٹ ہونا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی